اسلام علیکم اگرس آج سے ایک ویک پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اباؤٹ بینکنگ سکیم کے مطلق اور اس ویڈیو کے نیچے بہت سارے لوگوں نے ایسے کمنٹس کی ہوتے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا سکیم آلٹی ہو چکا ہے تو میرے ذہن میں خیال آیا ہے کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کس طرح اس سکیم سے بچ سکتے ہیں پلس یہ جو انفرمیشن میں آپ تک پہنچانے والا ہوں اس کی معلومات انٹرنیٹ پہ بہت ہی کم موجود ہے تو میں نے جو بھی انفرمیشن مجھے ملی ہے چاہے وہ بینکنگ سٹاف سے ہو بینکنگ مینجر سے ہو تو میں نے تمام انفرمیشن کو کٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ پیش کر رہا ہوں تو کرنلی ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ تک مکمل معلومات پہنچ چکے جو ویڈیو میں نے آج سے ایک ویک پہلے اپلوڈ کی تھی یہ بینکنگ ڈسپیوٹ کے مطلب تھی اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ سام ٹائم لیجٹ بھی ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کیا ہے کہ میں نے کسی بندے کو پیمنٹ سینڈ کی اور پیمنٹ سینڈ کرنے کے بعد میں اب اس پیمنٹ کو واپس حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک ڈسپیوٹ ریز کر دیتا ہوں یعنی میں بینک کو کہہ دیتا ہوں کہ میری پیمنٹ گلتی سے اس بندے کے پاس چلے گیا ہے تو وہ مجھے پیمنٹ واپس چاہیے اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ دنوں بعد جب بینک وہ کمپلین دیکھتا ہے تو کچھ عرصے بعد بینک جو وہ اگلے اکاؤنٹ کو فریز کر دیتا ہے اور اگلے کسی بھی بینک جو بھی جس بھی بینک میں اگلے بندے کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس کو ایک بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کسی بندے نے ڈسپیوٹ ریز کیا ہے کہ جی یہ پیمنٹ آئی تھی تو یہ پیمنٹ گلتی سے آپ کے اکاؤنٹ میں آگئی یہ پیمنٹ آپ کی نہیں تھی اب اس میں جو سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کو فریز کر دیتا ہے صرف آپ کے اکاؤنٹ کو ہی نہیں فریز کیا جاتا آپ نے اس ویک کے اندر جتنے بھی لوگوں کو ٹرانزیکشن کی ہوئی یعنی اس ٹرانزیکشن کے بعد جو پیسے میں نے اگلے بندے کو سینٹ کیا ہے اور اس بندے نے اس ٹرانزیکشن کے بعد جتنی بھی ٹرانزیکشن جتنے بھی اکاؤنٹس کے اندر کی ہوتی ہیں اس پوری چین کو بلاک کر دیا جاتا ہے صرف اس ایک بندے کی مسٹیک کی وجہ سے یعنی کہ گلتی ایک بندے کی تھی لیکن پوری چین کو وہ بلاک کر دیتے ہیں اور تب تک اس اکاؤنٹ کو اوپر نہیں کرتے جب تک کہ مسئلہ کسی بھی سائیڈ لگ نہیں جاتا پہلے افتے تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا اکاؤنٹ کیوں نہیں اوپن اور آپ کا اکاؤنٹ فریز کیوں ہو گیا اب بینک والے سے بات کرتے ہیں تو بینک والے آپ کو کچھ سیکھ دی بات بتاتے نہیں بلکہ بزاتے خود بینکنگ والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ایک ہفتے بعد ان کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی اس بندے کے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا تو آپ اس کو یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے اب بینک جو ہے وہ کلائنٹ سے اگلے بندے سے رابطہ کرتا جس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں کہ جی یہ پیمنٹ آئی ہے تو پیچھلا بندہ جو کلیم کر رہا ہے کہ جی یہ پیمنٹ گلتی سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے اب جس بندے نے سکیم کرنا ہوتا ہے یا فراڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ اسی لیے ریز کرتا ہے کہ تاکہ وہ اپنے پیسے کو واپس حاصل کر سکے بجائے کہ بینک بھی کیا کرتا ہے بجائے اس بندے کی اس پیمنٹ کو ہول کرے یعنی کہ فار ایزمپل میں نے اگر کسی کے ڈسپوٹ کیا یعنی کہ میں نے پچاس دار سینٹ کیا تو میں نے پچاس ہزار کا ڈسپوٹ ریز کر دیا ہے تو بینک اس پچاس ہزار کو نہیں بلا کرتا بلکہ اس کے انٹائر اکاؤنٹ کو بلا کرتا ہے اور اسی طرح جس چین کے اندر وہ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس بندے نے کئی اور پیسے بیجی ہیں تو اس کے بھی پورے اکاؤنٹ کو بلا کیجیتا ہے نہ کہ اس اماؤنٹ کو تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جب تک بینک کے ساتھ جو بھی آپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ سالو نہیں ہوتا اگرے بندے کے ساتھ تب تک آپ کے اکاؤنٹ کو اوپن نہیں کیا جاتا ہے زیادہ تار کیسز میں ہوتا ہے سم کیسز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کوشش کی ہے تو اس اماؤنٹ جو کہ وہ جس کے اوپر کلیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی اکاؤنٹ کو وہ بحال کر دی جاتا ہے لیکن میکشموم کیسز میں یہی بھی ہوتا ہے کہ اس کا انٹائر اکاؤنٹ بلا کی رہتا ہے جب تک کہ کسٹمر کے ساتھ جب وہ معاملات تیہ نہیں ہوتے ہیں اب اس میں یہ بھی depend کرتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کے پیسے واپس کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے یا اوپن کی اکاؤنٹ کے اندر پیسے موجود بھی ہیں جو آپ واپس لینا چاہتے ہیں یا نہیں ہیں تو اس میں بہت سارے مسائل سامنے آ جاتے ہیں لیکن میں مین پوائنٹ کے اوپر آتا ہوں کہ آپ اس چیز سے بجھ کیسے سکتے ہیں سب سے پہلی چیز تو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کسی بھی unknown person سے آپ پیسے نام ہوئے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے ہوں جس کی اوپر آپ trust نہ کرتے ہوں secondly آپ کے پاس کم مز کم دو اکاؤنٹ ہونے چاہیے کہ آپ کو کوئی بندہ اگر آپ کی مجبوری ہے کہ ایسے آپ کا کام ہے کہ آپ کسی unknown person سے بھی آپ پیسے منگواتے ہیں تو کیا کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جیسے ہی پیسے وہ بندہ بھیجتا ہے جو بھی ہے unknown person پیسے آپ فوراں وڈرا کر کے وڈرا کر کے آپ کسی اور اکاؤنٹ میں deposit کریں نہ کہ آپ جب وہ اس کو online send کریں کیونکہ وہ پھر chain من جاتی ہے پھر وہ اگلے اکاؤنٹ میں آپ کی اسی طرح کی distribute کی ذات میں آ جاتا ہے تو آپ دو اکاؤنٹ رکھیں آپ جو بھی payment آئے آپ اس کو فوراں وڈرا کر لیں اگلے بندے کو یہ موقع ہی نہ دیں اگر وہ distribute incase raise card بھی دیتا ہے تو آپ کو یہ پرشانی نہ ہو کہ جی میرے وہاں پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ freeze ہو چکے ہیں آپ کو time کا نہیں پتا کہ آپ کا کب اکاؤنٹ کھلے گا کیونکہ کئی گئی مہینوں تک یہ case چلتے ہیں اور پتہ کوئی نہیں ہوتا ہے کہ کب آپ کی payment جب وہ release ہو جائے گی تو آپ ایک گہر جکینی صورتحال میں چلے جاتے ہیں کہ میرے ہی پیسے اور مجھے نہیں پتا کہ کب وہ مجھ کو ملنے والے ہیں اس کے لئے آپ banking موہدشب میں شکایت درجہ کروا سکتے ہیں state bank کب پاکستان کو درخوا سکتے ہیں some time کیا ہوتا ہے کہ یہ جو case ہوتے ہیں FIA کے پاس بھی ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے جی میرے account hack ہو گیا میرے account hack ہونے کے بعد جب وہ payment کسی بندے کو send ہو گی تھی تو یہ payment مجھے واپس دی جائے کیونکہ ایسا ہے بھی ایک case میں نے deal کیا ہے کہ ایک بندے کا account کوئی اور بندہ use کر رہا ہے اس کی family member use کر رہا ہے لیکن جو original owner ہے اس کو نہیں پتا تو اس نے جو claim ڈال دیا کہ جی جس بھی account کے اندر یہ payment گئی ہے میں نے نہیں کیا تو میرا account hack ہو گیا تو کسی بھی وقت آپ پھر سکتے ہیں تو آپ چاہے وہ احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑیں اسی طرح جو لوگ ATM cards use کرتے ہیں online چاہے وہ card payments کرتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں کہ وہ اس card والے account کے اندر اتنے ہی پیسے رکھے جائیں جو کہ آپ باوقت ضرورت استعمال کریں اس کے بعد بیلس کو zero رکھیں کیونکہ بہت سارے cases میں ایسا بھی دیکھنے میں آئے کہ لوگوں نے ATM card جا کے ATM کے اوپر use کیا اور اس کے فوراں ہی کچھ منٹ بعد ان کے account سے پیسے کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ کو احتیاط لازمی رکھنی چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لے گئے ہوگی مزید اسی طرح کی ویڈیوز اور انفرمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا شکریہ